السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محکم محمد سیطیق آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں حکمت لیوری ویورس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آنکھوں کی لالی کیسے دور کریں بہت سارے دوستوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کی لالی کیسے ہٹائیں آنکھوں کی لالی کیسے ٹھیک کریں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آنکھوں کی لالی کا آسان علاج آنکھوں کی لالی کا فوری علاج تو ویورز آپ جو ہے وہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو آنکھوں کی لالی کا لائب نسکہ تیار کر کے دکھایا جائے گا ہاں ویورز اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ نیم آئے ہیں میرے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کی صحت کے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورز چلتے ہیں نسکہ کی طرف چی ویورز تو ہم نسکہ کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے اس کے اعزاء کیمرہ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کا ہمارا نسکہ آنکھوں کی لالی کیسے دور کرے اس کے بارے میں ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آنکھوں کی لالی کیسے ہٹائیں آنکھوں کی لالی کیسے ٹھیک کریں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آنکھوں کی لالی کا آسان علاج ایسا نسکہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھوں کی لالی کو ختم کر سکتے ہیں تو ویورز نسکہ کے اعزاء ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آنکھوں کی لالی ہوتی کیوں ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو آنکھوں کی لالی کا فوری علاج بتاتا ہوں تو ویورز انسان کی آنکھ اللہ رب العصد کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کے پاس آنکھ نہیں تو آپ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتے آنکھوں آپ کو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے آنکھوں کی بہت سری امراض ہیں ان امراض میں سے ایک مرض جو ہے وہ آنکھوں کے اندر خون کا اتر آنا آنکھوں کے اندر لالی کا آ جانا تو آنکھوں کے اندر لالی کے آ جانے کی کافی ساری وجوہات ہیں ان میں سے جو پہلی وجہ ہے ویورز وہ ہے آنکھوں کی صفائی نہ کرنا بعض لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ گردو خپار ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ سیف نہیں رکھ سکتے جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی گٹا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر سرکھی آ جاتی ہے آنکھوں کے اندر لالی آ جاتی ہے ویورز اسی طرح جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے زیادہ دیر تک جاگنا بہت سر ایسی لوگ ہوتے ہیں جن کو رات گئے تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے اور پھر ان کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ نیند پوری نہیں ہوتی تو نیند کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں میں لالی آ سکتی ہے ویورز اسی طرح تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے آنکھ کے اندر کسی چیز کا چپ جانا بہت سفہ کام کاج کرتے ہوئے آنکھ کے اندر تنکہ وغیرہ چپ جاتا ہے یا کوئی اور چیز داخل ہو جاتی ہے تو آنکھ کے اندر کسی چیز کے چپ جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کے اندر جو ہے وہ لالی اتر آتی ہے ویورز اسی طرح چوتھی بڑی وجہ ہے آنکھوں کا خوشک ہونا بہت سفہ آنکھوں کے اندر خوشکی آ جاتی ہے تو آنکھوں کے اندر خوشکی آ جانے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ لالی آ جاتی ہے آنکھوں کے اندر خوشکی آنے کی علامات یہ ہے کہ آپ کے آنکھ میں جو ہے وہ خارش ہوگی آپ کی آنکھ جو ہے وہ سوچ جائے گی آنکھوں کی خوشکی کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو جو ہے وہ موسم کا خوشک ہونا بہت سی طرح موسم خوشک ہوتا ہے تو موسم کے خوشک ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی آنکھوں کے اندر خوش کیا سکتی ہے اور اسی طرح جو بڑی وجہات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کمپیوٹر لیو ٹاپ یا موبیل کی سکرین پر توجہ رکھنا بہت دیر تک آپ جو ہے وہ سکرین وغیرہ کے اوپر کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں کمپیوٹر کی یا موبیل کی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے آنکھوں کے اندر خوش کیا سکتی ہے ویورس جو پانچویں بڑی وجہ ہے وہ ہے اسی طرح موسمی الارچی جو ہے اور مٹی بھی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ لالی کا بحث بنتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے آنکھوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے تو آپ اپنے گھر کو جو ہے وہ صاف رکھیں اور اپنے گھروں میں بچھے کلین گرپٹ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے وقت کے اوپر صاف کرتے رہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی الارچی پھیلتی ہے تو یہ چند ایک وجوہاتھ تھی جو کہ آپ نے سماد کی جس کی وجہ سے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ لالی آ جاتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ آنکھوں کی لالی کو کیسے دور کریں اس کے لیے آسان نسخہ کیا ہے تو ویورز میں آپ کو تین امپورٹڈ اور بہت ہی اہم نسخہ جات پتانے لگا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی آنکھوں کی لالی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں تو ویورز پہلا نسخہ جو ہے وہ ہے آپ نے لینا ہے کھیرے کا گودہ یہ آپ جو ہے وہ تقریبا ہاف کھیرے کا گودہ لے لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی مل مل کے کپڑا کے اندر جو ہے وہ ڈال کے اس طریقے سے میں ابھی آپ کے سامنے ڈال کے جو ہے وہ اس کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تیاری میں کوئی دکھ کر پیشنا ہے تو ویورز آپ اس طرح جو ہے وہ مل مل کے کپڑا کے اندر جو ہے وہ کھیرہ کو ڈال کے اس طریقے سے آپ اس کی پوٹلی بنا لیں اور آپ جو ہے وہ تقریباً دن میں تین سے چار مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے آنکھ کو بند کر کے اوپر اس کو اس سے ٹکور کریں تو آپ جب چند منٹوں کے لیے روزانہ کی بیس پہ اس کی ٹکور کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو آنکھوں کی الرجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے آنکھوں میں جو خشکی وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو امپورٹن چیز ہے آنکھوں کے اندر لالی کا آ جانا خون کا اترانا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ آنکھوں کی لالی کو ختم کر دے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے آنکھوں کے اندر انفیکشن ہے کوئی آپ کو جو ہے وہ کانٹا وغیرہ چوبہ ہے یا اس کے علاوہ آپ کے آنکھوں میں کوئی تنکا وغیرہ چوبہ ہے تو اس کے لیے جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے ہنی آپ تھوڑی سی مقدار میں ہنی لے کے کسی بھی چیز کے اوپر لگا کے اس کو آپ جو ہے وہ اپنے آنکھوں میں لگائیں تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ دو تین مرتبہ اپلائی کریں اس سے بھی آپ کے آنکھوں کے اندر جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے آپ کے آنکھوں کی جو لالی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو آنکھوں کی صفائی ہے وہ بھی ہنی سے اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے ویورس جو تیسری چیز ہے وہ ہے ارکے گلاب آپ ارکے گلاب کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کے آپ جو ہے وہ روزانہ دو بار جو ہے وہ اگر اپنے آنکھوں کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے آنکھوں کی جو لالی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ارکے گلاب ایک بہترین چیز ہے آنکھوں کی صفائی کے لیے یہ آنکھوں کی جو میل کچل ہے اس کو بھی صاف کرتا ہے آنکھوں کی لالی کو بھی جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آگے اپنے فرینڈز کو شیئر سرور کیجئے گا ہاں ویورس جو یہ کھیرے والا نسکہ ہے یہ بہت ہی امپورٹڈ ہے یہ آپ کے جو آنکھوں کی گرمی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے آنکھوں کی لالی کو بھی ختم کرتا ہے اس سب سے بڑھ کریے کہ اگر آپ کے آنکھوں کے اردگرد حلقے ہیں تو ان کو بھی یہ دور کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے فرینڈز کو شیئر ضرور کیجئے گا حکیم صدیق کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئے مدوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ